موسیقی آپ یہ کیا معاملہ آپ سے کتے لائکے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میں حنی، مگزانیいる اور اللہ نیوان سیوں میرا تکے داری کا کام ہے تکے داری کے ساندب میں ہی وی ایس بارٹی مطلق ویجائے سنگھ بارٹی جو کی پور ایمڈی تھے ایوی ایونال لجمیر کے اندر ان کے سمپرک میں میں آیا سمپرک میں آنے کے بعد میل بہاہ بڑھا میل بہاہ بڑھنے کے بعد میں ان کے جو بچے ہیں ان کا مائنگ کا مائننگ کا مائننگ کے ورک کے تہت بیجائے سنگھ بارٹی نے میرے پاس آفر رکھا کہ آپ ٹھیکے داری کا کام کر رہے ہو اس سے کتنا کما لیتے ہیں اس سے بڑیاں میرے بچوں کے ساتھ میں آپ مائننگ کے اندر پیسہ لگو انہوں نے مائننگ کے جو اللہ اوٹوشن لیٹرز ہیں کاجستان سرکار کے وہ انہوں نے میرے کو دکھا ہے ان کی جو کمپنی چاہے سوراج اندرسیس پرائیوٹ لیمیٹیٹ اس کے سمپورن ڈاکومنٹ میرے کو دکھا ہے اور میرے کو وشواس ملیا کہ ان کا پیسہ بلکل صحیح جگہ پہ انویسٹ ہو رہا ہے اس کے تیت میں نے ان کو عادف تباٹی جو کی ان کا خطر ہے ان کے اکاؤنٹ میں فروری ماہ کے اندر پچیس لاکھ روپے آٹھی جیس کے تروں ان کے اکاؤنٹ میں میں نے دالے اس کے بعد انہوں نے میرے سے ڈیسمبر دوہزار بیس کے اندر کنے پیسی کی ڈیمانڈ کری اور پندرہ لاکھ روپے میں نے ورسی کا باٹی جو کی ان کی بہو ہے اس کے اکاؤنٹ میں آٹھی جیس کے تروں میں نے پندرہ لاکھ روپے ڈیپوزیٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ مجھے سال ڈیٹ سال ایسے ہی گھوماتے رہے اور کوئی ایگریمنٹ یا پھر کوئی کاغذی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور میرے کو ادھر ادھر گھومہ رہے دے دین میں نے میرے پیسے کی واپس سے ڈیمانڈ کری تو انہوں نے مجھے تین چیک میرے کو پروائیڈ کر رہا ہے اور بولا یہ تین چیک پہلا چیک آدھر باٹی کا تھا جو کی پچیس لاکھ روپے کا تھا دوسرا چیک ورسی کا باٹی کا تھا جو کی دس لاکھ روپے کا تھا اور تیسرا بھی چیک ورسی کا باٹی کا تھا جو کی تین لاکھ چالیس لاکھ روپے کا تھا انہوں نے مجھے کہا آپ مارچ کے اینڈ میں ہے اس چیک کو اپنے اکاؤنٹ میں لگا دینا اور آپ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا اور آپ فری ہو جائے ہو مارچ کے اینڈ میں میں نے چیک میرے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرا ہے تو آدھر تک پارٹی کا جو چیک تھا وہ انہوں نے سٹاپ پیمین کر کے رکوا دیا اس کے علاوہ ورسی کا پارٹی کے دونوں چیک باؤنس ہو گئے اس کے بعد میں نے 138 کے تحت ان کو نوٹس چیک باؤنس کا نوٹس دیا اس نوٹس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا اس کے پچھات میں نے پریشان ہو کے علوہ کے ٹھانے کے اندر فائر درچ کرائی 406 اور 420 کے اندر ایسے ہی میں نے فائر درچ کرائی تو مجھے اگلی پارٹی سے دباؤ دیا جانے لگا کہ آپ فائر واپس لی دیئے یہ تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا اس کے پچھات میں نے فائر ریٹن نہیں لی تو ان لوگوں نے میرے ہی خلاف کسٹن گنس تھانے کے اندر ایک جھوٹی فائر درچ کرا دی 420 کی اور اس فائر کو انہوں نے سماچار پتروں میں ڈال دیا جس سے میری چھوی بہت خراب ہوئی ہے جب میں ایس پی صاحب کے پاس آیا ہوں نیائے کی گوھار لے کے کہ مجھے میرا پیسہ واپس دلائیے اور ان گنے گانوں کو میرے ساتھ چالیس لاکھوں پہ گی تو پہداری ہنیش ماکی جانی علور گیٹ